بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بزنس آئیڈیا ہے الیکٹرک بورڈ بنانے کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں کہ الیکٹرک بورڈ کس مشین سے تیار ہوتا ہے وہ مشین کیسے برکتی ہے اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو اس کاروبار کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والے ہیں کہ یہ کاروبار کتنے مشروع ہوگا کتنی انویسمنٹ چاہیے کتنا اسپیس آپ لوگوں کو چاہیے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اس چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر بھی کردیں دوستو الیکٹرک بورڈ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو الیکٹرک بورڈ کٹنگ پریس مشین چاہیے اس مشین میں آپ لوگ کو سیمی آٹومیٹک مینیول مشین اور فلی آٹومیٹک ماشینیں مل جاتی ہیں انہیں تینوں مشینوں کی قیمتیں مختلف ہیں سیمی آٹومیٹک ماشین آپ لوگوں کو ڈھائی لاکی مل جائے گی مینیول مشین ایک لاکھ کے اندر مل جائیں گی اور جو فلی آٹومیٹک ماشینیں ساڑھے تین لاکھ سے لے کر آپ لوگوں کو یہ پانچ لاکھ روپے تک کی ترمیہ مل جائے گی یہ مشینیں آپ لوگ کہاں سے پرچیس کریں گے وہ ساری ڈیٹیل میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہے وہاں سے جا کر آپ لوگ مشین بھی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو الیکٹر بورڈ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مارکیٹ میں اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ کاروبار کتنی انویسمنٹ کے ساتھ شروع کرنا ہے سب سے پہلے اس کاروبار اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہ کاروبار آپ لوگ آٹھ سے نو لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے بہت سانی سے ہے اور اچھے لیول پر شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ سیمی آٹومیٹک مشین پرچیس کریں آپ لوگ میانیول مشین پرچیس کریں یا آپ لوگ فلی آٹومیٹک مشین پرچیس کریں یہ آپ لوگ کی انویسمنٹ پر ڈیپینڈ ہے میں آپ لوگ کو آپ لوگ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو پرچیس کریں وہ آپ لوگ سیمی آٹومیٹک پرچیس کریں اس سے آپ لوگ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیلنس میں آ جاتی ہے اور آپ لوگ کھالوبار کو اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مکہ شیٹ مکہ شیٹ جو ہوتی ہے اس سے بورڈ تیار کیا جاتا ہے یہ لگڑی کی تیار کردہ ہوتی ہے آپ لوگ لگڑی کا بورڈ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ لوگ جو بلاسٹکی شیٹ ہوتی ہے وہ بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں یہ فیٹ کی حساب سے آپ لوگ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے آپ لوگ انہیں یہ شیٹیں پرچیس کر لینی ہے آپ لوگ پلاسٹک میں بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ لکڑی کا بورڈ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں یہ مشینیں پلاسٹک کا بورڈ بھی بنا کر دیں گے اور آپ لوگ کو لکڑی کا بورڈ ہے وہ بھی بنا کر دے دیں گے دوستو مارکیٹ میں جس بورڈ کی زیادہ ویلیو ہے آپ لوگ اس کی سمکہ بورڈ تیار کر کے اکثر گاؤں میں جو ہے وہ لکڑی کا چلتا ہے اور جو اکثر شہروں میں ہیں وہ پلاسٹک کا چلتا ہے تو اس حصہ سے آپ لوگ اپنی پروڈکشن تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ جو مشینیں ہیں جو سیمی آٹومیٹک مشین ہیں کم سے کم آپ لوگ کو دس ہزار بورڈ دن میں تیار کر کے دے سکتی ہے آپ لوگوں نے کمپلیٹ بورڈ تیار کرنا نہیں ہوتا صرف اور صرف بورڈ کی اوپر والی شیٹ ہوتی ہے جس میں بٹن اور ساکٹ لگایا جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے مارکیٹ میں تیار کر کے مارکیٹ میں سیل کرنے ہوتی ہے مشین کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو نیچے یہاں پر چلتی ہوئی آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوگی کیسے مینیول مشین ورک کرتی ہے کیسے فلی آٹومیٹک مشین ورک کرتی ہے کیسے سیمی آٹومیٹک مشین ورک کرتی ہے آپ لوگوں نے شیٹوں کو صرف فور سرپس مشین پر رکھنا ہوتا ہے اور آپ لوگ کو مشین کو آن کرنا ہوتا ہے سیمی آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے اس میں پیڈل دیا ہوا ہوتا ہے جیسے کپڑے سلائے کرنے والی مشین ہوتی ہے اس میں پیڈل چلائی جاتی ہے اسی کے لیے آپ لوگ کو پیڈل کی ضرورت پڑے گی آپ لوگ انہیں پیڈل اس میں اٹیج کرنا ہوتا ہے پھر اسی حصاب سے آپ لوگ انہیں اس مشین کو چلانا ہوگا اور جیسے آپ لوگ مشین کو چلاتے جائیں گے یہ مشین اس حصاب سے اس میں سائز دیا گیا ہوتا ہے میں ڈائیاں لگی ہوتی ہیں اس حساب سے یہ جو ساکٹ اور جہاں پر سوچ لگتے ہیں وہ بناتی جائے گی اور جہاں پر نٹ فٹ کیا جاتے ہیں وہ نٹ فٹ کرنے جگہ بھی بناتی جائے گی کمپلیٹ بورڈ کی ڈیزائن یہ بالکل خود ہی تیار کر دیتی ہے اور جو فلی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے بورڈ کی صرف ڈیزائنگ دینی ہوتی ہے آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا صرف وہ صرف میں مشین کو آپ لوگوں نے اپریٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے اور جو مینیول مشین ہوتی ہے اس سے کم تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کم انویسٹمنٹ کے لیے یہ بھی بہت ہی اچھی مشین ہے اس سے بھی آپ لوگ دین سے چار ہزار بورڈ گھر بیٹھ کر تیار کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے کمپلیٹ بورڈ تیار نہیں کرنا صرف اس سے شیٹ تیار کرنی ہے نہ ہی اس میں آپ لوگوں نے بٹن لگانے ہیں نہ ہی اس میں ساکٹ لگانے ہیں آپ لوگوں نے یہ سپلائے کرنا ہے جو الیکٹری کی چیزیں تیار کر دی ہوں ایسی کمپنیوں کو سپلائے کرنا ہے اور آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گی جو بلد بھی ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ پر بنایا جاتا ہے خود تو اس کا جو براہ مٹیرل ہوتا ہے وہ باقی جگہوں سے ایپورٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی یہ چیزیں تیار کر کے دوسروں کو دے سکتے ہیں پھر وہ بورڈ بنا کر اسے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں ایک جو بورڈ ہے اس کے پیچھے پانچ روپے کی آپ لوگ کو بچتے ہیں ایک چھوٹی شیٹ کے اوپر دوستو اب یہاں پر سائز کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں بورڈ مختلف سائزز میں آتے ہیں لیکن بٹن کا جو سائز ہوتا ہے بٹن اور ساکٹ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں سائز اوپر نیچے کریں کبھی بٹن جو بڑے ہوتے ہیں تو اس حساب سے نائٹی نائٹی پرسنٹ جو بورڈ ہوتے ہیں ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور ٹین پرسنٹ جو بورڈ ہوتے ہیں وہ مختلف سائز کے آ سکتے ہیں مارکیٹ میں تو اس حساب سے آپ لوگ ان کو اور ان کی جو سائز ہے وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس مشین میں سسٹم ہو دیا گیا ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس پیس کی بات کریں تو آپ لوگ چاہیں تو یہ کاروبار گھر پر شروع کر سکتے ہیں مشین زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی سی مشین ہے لیکن اگر آپ لوگ مزدور رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو تین سے چار مزدور آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو الگ سی جگہ چاہیے چاہے وہ ایک ہی کمرہ کیوں نہ ہو ایک بڑا سا کمرہ آپ لوگ پرچیس کر لیں جس میں آپ لوگ یہ کاروبار بہت سانسی شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں اپنے برینڈ کو پر بینڈنگ ہرگز نہیں کرنی کیونکہ آپ لوگ صرف انہیں ان لوگوں کو سیل کریں گے جو خود بورڈ بنا کر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنا برینڈ ایسے نہیں بنائیں گے مطلب کہ یہ کاروبار کم سے کم ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے میں شروع ہو سکتا ہے اب اس مشین کی بات کریں کہ یہ مشین لائٹ پر کیسے چلتی ہے تو دوستو سنگل فیس پر چلنے والی مشین ہے گرگ کی بجلی پر یہ مشین چل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے لئے جنریٹر بغیر ہیں یا سولر بغیر ابھی اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے یہ مشین بہت آنے سے کام کر کے دے سکتی ہے اور اسی طریقے سے یہ فلی آٹومیڈک مشین بھی اچھے خاصا آپ لوگ کو برک دے سکتی ہے اور جو مینیول مشین ہے وہ بلکل بغیر کسی لائٹ کے یہ مشین چلتی ہے ہاتھ سے اوپرائٹ کرنا پڑتا ہے اس میں ڈائی دی جاتی ہے اس میں آپ لوگ اس میں کم سے کم تین سے چار ڈائیاں آپ لوگ کو مل جاتی ہیں مختلف سائز کے ساکٹ اور ایسے بنانے کے لئے پھر آپ لوگوں نے صرف و صرف شیٹ بڑھی لینی ہے وہ کٹ کر اس کے نیچے رکھ دینے ہوتی ہے پھر مشین کو پریس کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو سوراک اور جہاں پر آپ لوگ کے اسکرو وغیرہ ٹائٹ کیے جاتے ہیں بٹن کو لگا کر ایسے یہ اسکرو والی سائیڈ بھی تیار کر دی جائے گی اور آپ لوگ اپنا اسی طریقے سے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو دوستو بہت بہترین کاروبار ہیں میں نے تینوں مشین کی ویڈیو آپ لوگ کو دکھا دیئے کہ یہ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں یہ مشین آپ لوگ کیسے آپ لوگ کو پرڈکٹ تیار کر دے سکتی ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند ہوگی ملتے ہیں پھر کسی ہو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تیار کر سکتے ہیں تو دوستوں کو ضرور پسند ہوگی ملتے ہیں